آسمان سے ایک دم میچے گرا دیا ہے یہ تھی ان کی اوقات یہ جو برینڈ بنے پھرتے تھے یہ جو اپنے آپ کو سٹار سمجھتے تھے ٹک ٹاپ نے ان کو آسمان پر چڑھا کے ایک سیکنڈ میں نیچے پھینگ دیا ہے دس دس سالہ محنت ایک سیکنڈ میں ان کی پانی میں چلی گئی بلکل صحیح ہوا یہ کوئی محنت نہیں تھی یہ بے ہیائی پھلا رہے تھے اچھا ہوا یہ بہت غرور کرتا تھا سالہ کہ سب کے اکاؤنٹ بند ہونے چاہیے سوائے بے شرمی کے یہ کچھ بھی اور نہیں دکھاتے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ سے اور ایک زندگی اور بھی ہے آگے گردن میں سریعہ آگیا تھا اچھا ہوا کہ سب کے اکاؤنٹ ان کے بلوک ہو رہے ہیں بہت اچھا ہوا میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے انہوں نے الگ ہی ایک یقی لگا رکھی تھی ناظرین ٹکٹوک نے پاکستانی فیموس ٹکٹوکرز کے اکاؤنٹ بین کرنا شروع کر دیئے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی وجہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی لیکن اگر ہم بات کریں پاکستانی ٹکٹوکرز کی جو فیموس ٹکٹوکرز ہیں سب سے پہلے جناب ہٹ لسٹ پہ آتے ہیں علی حیدر آبادی جو اپنے اُلٹے سیدھے چلنے کی سٹائل سے جناب رات و رات سٹار بن گئے تھے اگر ہم ان کے پیج کی بات کریں تو ٹوینٹی میلین پلس ان کے جو ہیں وہ فالورز ہیں اور ون پوائنٹ ٹو بیلین پلس جو ہیں ان کے لائکس ہیں ایک بہت بڑا پیج جو ہے جناب ٹکٹوک نے اڑا کے رکھ دیا بین کر دیا دس سال کی محنت تھی اب جیسے ہی ان کا پیج جو ہے یہ بلوک ہوتا ہے اکاؤنٹ ان کا جو ہے وہ بلوک کر دیا جاتا ہے یہ ایک اور اکاؤنٹ بناتے ہیں اس پہ ان کی اہلیہ آ کر جو ہے روتے دھوتے ویڈیو بناتی ہیں اور علی حیدر آبادی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس اکاؤنٹ میں آ کے علی حیدر آبادی کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے میرا جو مین پیج تھا ٹکٹوک کا وہ بلوک ہو گیا ہے کسی نے ہیک کر لیا ہے انہوں نے تو یہ سٹیٹمنٹ دی لیکن بیسکلی ٹکٹوک نے خود بین کیے ہیں آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فون رکھ کے جناب علی حیدر آبادی رو رہا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ کس طریقے سے کالا جوڑا پہنا ہوا ہے رو رو کے اس کا مو تک سرخ ہوا ہے آنکھیں سجائی ہوئی ہیں اور اپیل یہ کریے ٹکٹوک سے کہ خدا رہا اس کو انبین کیا جائے ہمارے اکاؤنٹ کو ہماری روزی روٹی یہ تھی اور پہلے تو جناب یہ اپنا جیسے انہوں نے نیا اکاؤنٹ بنایا کیونکہ پہلا اکاؤنٹ تو ان کا بلوک ہو گیا جب انہوں نے نیا اکاؤنٹ بنایا اس پہ آکے انہوں نے ویڈیوز ڈالنا شروع کیا پھر بتانا شروع کیا ہے کہ ہمارا اس طریقے سے جو اکاؤنٹ ہے وہ بلوک ہو گیا ہے پہلے دو منٹ تو یہ عورت زارو کتار روتی رہی اور اس کے بعد جا کے جو ہے اس نے بتایا کہ ہمارا اس طریقے سے اکاؤنٹ جو ہے وہ بلوک ہو گیا ہے اور علی حیدر آبادی ایک صوفے پہ لیٹے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ان کو ڈرپ لگی ہو یا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ٹراما میں چلے گئے تھے کوما میں چلے گئے تھے بہت ساری باتیں جو ہے وہ منظر آم پر آتی رہی لیکن ان کا اکاؤنٹ جو ہے تاحال انبلوک نہیں ہو سکا وہ بلکل بین ہی ہے اس سے آگے اگر ہم دوسرے پیج کی بات کریں پھلو جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ٹکٹاکر تھا وہ بھی رات و رات جناب سٹار بن گیا تھا اور ٹین میلین پلس اس کے فالورز ہیں اور جناب ہاف بلین کے قریب جو ہیں اس کے لائکس ہیں تو اس کا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بلوک کر دیا گیا ہے اس کا بین کر دیا گیا ہے اکاؤنٹ اب جب یہ ان کے اکاؤنٹ بین ہوئے ہیں بلوک ہوئے ہیں تو لوگوں نے اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کچھ لوگوں نے ان کے اوپر سٹائر کیا کچھ لوگ یہ تسلیہ دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ کا جو ہے اکاؤنٹ پھر سے ٹھیک ہو جائے گا اب کچھ لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگوں نے کس طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے لوگ ان کے اکاؤنٹ کے بلوک ہونے کو کس طریقے سے لے رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ایک بندے نے لکھا جناب ان کا نام ہے منحاس موغل کہتے ہیں بلکل صحیح ہوا یہ کوئی محنت نہیں تھی یہ بے ہیائی پھلا رہے تھے حاجی امین لکھتے ہیں اچھا ہوا یہ بہت غرور کرتا تھا سالہ آگے فرہان عباس لکھتے ہیں ٹک ٹاک بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے گھر تربیت یافتہ لوگوں کا یلگار ہے ٹک ٹاک بین ہی کر دینا چاہیے آگے سے حمزہ حسن لکھتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ٹک ٹاک بین ہو گیا اس کے بعد جو ہے انیل لکھتے ہیں کہ سب کی اکاؤنٹ بند ہونے چاہیے سوائے بے شرمی کے یہ کچھ بھی اور نہیں دکھاتے اسمان بھٹی لکھتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ سے اور ایک زندگی اور بھی ہے آگے آگے جناب رزوان یوسف نے لکھا ہے گردن میں سریعہ آگیا تھا اچھا ہوا کہ سب کے اکاؤنٹ ان کے بلوک ہو رہے ہیں بہت اچھا ہوا آگے کامران نے لکھا میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے انہوں نے الگ ہی ایک یقی لگا رکھی تھی اور کسی نے یہ کہا کہ آپ یوں کریں کہ دس ہزار لوگوں کو کھانا دیں کسی نے یہ کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ایک لڑکی جناب لکھتی ہے کہ جب میں نے علی حیدر آبادی کی بیوی کی اس طریقے سے ویڈیو دیکھی جس میں وہ رو رہی تھی تو پہلے دو منٹ وہ روتی رہی میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ڈراما کر رہی اور کر لو اس کے بعد اس نے لکھا کہ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ تم لوگ ویسے بھی بے ہی آئی جو ہے وہ اس طریقے سے پھیلا رہے تھے اس طریقے کے مکس جو ہیں وہ کمنٹس لوگ جو ہیں ان کو سرا رہے ہیں کچھ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ علی حیدر آبادی ہے کون تھا اس نے لکھا کہ اچھا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا پر یہ تو بتاؤ کہ علی حیدر آبادی ہے کون ہے ناظرین کچھ اس طریقے کے جو کمنٹس ہیں وہ عوام کی طرف سے دیکھنے کو آ رہے ہیں جو عوام ان کے لیے کمنٹ کر رہی ہیں یہ اس طریقے سے پریٹینڈ کر رہے ہیں شو کر رہے ہیں کہ جیسے جناب پتہ نہیں ان کی زندگی لٹ گئی ہے ان کی ساری جمع پونجی لٹ گئی ہے علی حیدر آبادی کہتا ہے کہ میری بھی دس سال کی محنت ہی پھلو کہتا ہے میری بھی دس سال کی محنت ہی اب ناظرین ہم اس سائیڈ کے اوپر آتے ہیں کہ یہ ایکاؤنٹ بین کیوں کیے گئے ہیں اب یہ جو لوگ تھے کچھ آن لائن ویڈیوز آ رہی تھی ایسی جو آن لائن گیمز کھیل کر آپ کو ارن کرنا تھا وہ بہت ساری فیک بھی ہوتی ہیں اور یقیناً وہ فیک ہی ہوتی ہیں کہ آپ اس میں آپ کو ایک چس لگ جاتی ہے کچھ پیسے کماتے ہو اس کے بعد آپ کے سارے پیسے وہ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف ان کی انہوں نے پرموشن شروع کر دی تھی یہ لوگ کیا کرتے تھے ان گیمز کی پرموشن کرتے تھے اور اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ میں ان کی لنک دے دینا جا کے اور اس طریقے سے لوگ جو تھے اب بہت سارے لوگوں کے ایسے نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے پتا نہیں کتنا کتنا اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں اس جوے میں اس آن لائن گیمنگ میں تو ان کے شاید نقصان کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹس بین ہوئے ہیں اب لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ آن لائن آکے فہاشی بھی آئی بھی پھلانا شروع کر دی ہے لیکن فیل حال جو ہے ابھی کوئی بھی ایسی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ ٹک ٹاک نے ایسے جو فیمس ٹک ٹاکرز ہیں ان کا اکاؤنٹ بین کرنا کیوں شروع کر دیا ہے ایسی کیا صورتحال ہوئی ایسی کیا ریزن ہوئی کہ ٹک ٹاک نے ان کے اکاؤنٹس بین کیے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کن کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس بین ہوتے ہیں کیونکہ اور بھی بڑے بڑے فیمس ٹک ٹاکرز ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں بے ہیائی بھی پھلا رہے ہیں لوگ تو ان کے اکاؤنٹس کے بین ہونے پر خوشی بھی بنا رہے ہیں کہ سوائے اس پر ناچ گانے کے اور ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا صرف ان کے ناچ گانے اور بے شرمی ہی دیکھنے کو ملتی تھی علی حیدر آبادی جو ہے وہ دن رات وہ تو منتیں ہی کر رہے ہیں ٹک ٹاک والوں سے کہ پلیز ہمارا اکاؤنٹ انبین کر دیا جائے جبکہ پھلو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پھر کیا ہو گیا اگر بھی دس سال کی منت تھی میں دوبارہ سے اپنا اکاؤنٹ بناوں گا اور دوبارہ سے اپنی منت جو ہے وہ شروع کروں گا اور پھر کامیابی کی طرف جاؤں گا کامیابی جناب آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر کیسی یہ دکھاتے ہیں اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ ٹک ٹاک نے کیوں یہ اکاؤنٹ بلوک کیے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ اتتے بڑے پیج جو انہوں نے اڑا دیا ہیں اور ان کو آسمان سے ایک دم نیچے گرا دیا ہے یہ تھی ان کی اوقات یہ جو برینڈ بنے پھرتے تھے یہ جو اپنے آپ کو سٹار سمجھتے تھے ٹک ٹاک نے ان کو آسمان پہ چڑھا کے ایک سیکنڈ میں نیچے پھینک دی ہے دس دس سالہ منت ایک سیکنڈ میں ان کی پانی میں چلی گئی